دوستو صحاب بھائی کو لے کر دس محرم کے حوالے سے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے جو بھی صحاب بھائی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ صحاب بھائی اس وقت تک کہاں پہنچ گئے وہ ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھئے گا اور صحاب بھائی نے ایک بہت بڑا بیان جاری کیا ہے خاص طور سے مسلمانوں کے لیے وہ بیان بھی خاص طور سے مسلمان ضرور ضرور سنیں دوستو آپ سبی کو بتا دوں پرسو کی بات ہے یعنی پرسو ہی صحاب بھائی جو ہیں وہ گنگا پور راجستان پہنچ چکے ہیں ایسے میں دوستو انہوں نے اپنے سفر کو دو دن کے لیے روک دیا ہے یعنی نو محرم اور دس محرم کے سفر کو ایسے میں دوستو گنگا پور کے ایک گھر کے اندر آرام کر رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ کل انہوں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی جس میں وہ روزہ کھولتے ہوئے نظر آئے میرے پیار دوستو آپ کو میں ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ صحاب بھائی کو لے کر شوشل میڈیا کے اوپر ترہ ترہ کی باتیں سامنے آ رہی تھی ان تمام باتوں کی وضاحت کرتے ہوئے صحاب بھائی نے بتایا کہ چاہے میرا انسٹرگرام حیک ہو یا نہ ہو مجھے ای چیز کی پرواہ نہیں مجھے پرواہ اس چیز کی ہے کہ میں جل سے جلد حج کے اداگی کرنے کے لئے پہنچ جاؤں میرے پیار دوستو یہاں تک کی شوشل میڈیا کے اوپر بہت ترہ ترہ کی ویڈیو سامنے آ رہی ہے جس کے اندر صحاب بھائی کو لے کر الٹی سیدھی باتیں کہی جا رہی ہیں اصل میں ان ویڈیوز کا حقیقت سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے صحاب بھائی نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ تمام چیزیں جو بتائے جا رہی ہیں کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے مجھے چوٹ لگ گئی ہے یا پھر میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں یہ تمام باتیں جو ہیں بے بنیاد ہیں ان باتوں کے اوپر یقین نہ کریں یہاں تک کہ صحاب بھائی نے خود بتایا کہ وہ بالکل صحیح ہیں اور بہتر ہیں اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان ان کے حق میں دعا کریں میری پیار دوستو دو دن کے آرام کے بعد یعنی کل کے دن گیارہ محرم کو وہ اپنے سفر کو دوبارہ سے شروع کریں گے اور پھر وہ کچھ دنوں کے اندر پنجاب پہنچیں گے پنجاب کے بعد ہریانہ ہوتے ہوئے سیدھا باغا بورڈر پہنچیں گے میری پیار دوستو یہاں تک کہ صحاب بھائی نے خود بتایا کہ قریب قریب ان کو پچیس دن لگ جائیں گے پاکستان کے بورڈر تک پہنچنے میں ایسے میں دوستو آپ لوگ ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور دوستو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ بالکل صحیح سلامت ہیں اور دوستو محرم کے موقع پر وہ گھر میں ہی موجود ہیں دوستو یہاں تک کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صحاب بھائی کے انسٹرگرام ہو گیا یا شوشل اکاؤنٹ ہو گیا ان کے اوپر لگا تاروار کر رہی ہیں یہ چیز بہت ہی زیادہ غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن پھر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں اور ایسے میں وہ مسلمانوں کی بدوائیں لے رہے ہیں کیونکہ اس وقت سارے دنیا صحاب بھائی کے ساتھ ہے ان کو دوائیں دے رہی ہیں اور ایسے میں اگر آپ صحاب بھائی کے ساتھ کچھ غلط کریں گے کیونکہ صحاب بھائی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں اور ایسے میں کوئی اگر رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو ضرور لوگوں کی دلوں سے بدوائیں نکلیں گے ایسے شخص کو لے کر اس لئے خاص طور سے آپ لوگ ایسے چیزیں نہ کریں نفرت فلانے والا کام نہ کریں اور یہاں تک کہ ہم جانتے ہیں کہ جس بھی گلی اور جس بھی شہر سے صحاب بھائی گزر رہے ہیں ایسے میں دوستوں ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان سے مسافہ کرنے کے لئے ان کی ایک جھلک پانے کے لئے بے چین رہتے ہیں اور ان کے راستے میں آ کر رکاوٹ بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ راستوں میں اس طرح سے صحاب بھائی کو پریشان نہ کریں اور اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو صحاب بھائی کے حق میں دعا کریں دوستوں صحاب بھائی کے اگر آپ لوگ چاہنے والے ہیں تو ویڈیو کو ضرور ضرور لائک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجئے گا